بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چلانے میں آپ لوگوں کا بہت بڑا رول ہے وہ چاہے بلیڈ ڈونیشن کے حوالے سے ہو وہ چاہے فائننشل ہلپ کے حوالے سے ہو تو آج بھی ہمارے پاس ایک ایسی کھانی موجود ہے ناظرین میں نے پہلے بھی وڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے ہر وہ ممکن کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی اولاد جو ہے وہ سکھی رہ سکے اس کو کسی کوئی دکھ نہ ملے اس کے لیے وہ اپنے سکھوں کو بھول جاتا ہے اور اپنی سہولتوں کو بھی بھول جاتا ہے اور وہ ساری چیزیں کرتا ہے جو وہ کہا سکتا ہے اس طرح کی آج ایک کہانی ہمارے پاس ایک فیملی موجود ہے جو کہ یہاں سے نہیں ہے وہ ویہاڑی سے ہیں اور آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ سیالکورٹ اور ویہاڑی کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے اور یہاں پہ وہ سیالکورٹ صرف اور صرف اس لیے آیا ہوا ہے اپنے بچوں کو لے کے کہ ان کو وہاں پہ بلڈ نہیں ملتا تھا وہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے بلڈ نہیں لگوا سکتا تھا میڈیسن نہیں ملتی تھی اور جس کی وجہ سے اس کو پرابلم ہوتی ہے تو آج ہمارے پاس وہ موجود ہے چلیں ان سے ہی بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کب سے یہاں پہ اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا کیسر کیسر اچھا کیسر آپ یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے زلہ ویہاڑی زلہ ویہاڑی سے ہے اور یہ دونوں بچے آپ کے ہیں دونوں کو کیا مسئلہ ہے تھالسیمی کب سے ان بچوں کو بلڈ لگ رہا ہے اور کتنی دیر آپ نے وہاں پہ بلڈ لگوا ہے تھوڑا سا در بتائیں کہ یہاں پہ آپ کو کی رہنا پڑتا ہے دوہزار سولہ سے بلڈ لگوا آنا شروع کیا ہے میں نے بچوں کو تو ابھی لگی رہا ہے ہر پندرہ دن بعد ان کو بلڈ لگتا ہے تو وہاں پہ جو آنا ہمارے ہاں اتنی سہولیات نہیں ہے ادھارے بنے ہیں ابھی نئے نئے وہاں پہ اتنا جائیں نہیں ہے تو ہمیں منت سماجہ سے ان کو بلڈ لگوانا بڑتا تھا اور فیس بھی دینی پڑتا تھا تو یہاں پہ شکر اللہ مدللہ بلڈ بھی رہنج ہو جاتا ہے غیر فیس کے تو ہم شیف ٹو ہیں سیالکورٹ میں کیا کام کرتے ہیں میں تیل رنگ کا کام کرتا ہوں درزی کا درزی کا کام کرتا ہے اچھا یہ سب سے بڑا بچہ ہے آپ کا اچھا کیا گروپ ہے اس کا بی پاسٹ ہے بی پاسٹ ہے تو وہاں سے اپنا پورا گھر آپ چھوڑ کے یہاں پہ کرائے پہ رہے ہیں تو بچوں کے لئے سر جو بچوں کو سہولت ادھر رہے وہاں نہیں ہے اس لئے ہم کرائے پہ رہے ہیں تو یہاں کیا کیا سبھلتے آپ کو یہاں پہ ہمیں جو ہے بچوں کے جو ٹیسٹ بے گھرے لازمی ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں بلڈ بھی ٹیم پہ لگتا ہے اور میڈیسن وغیرہ کا جو ہے وہ بھی ہوتے ہیں بلڈ بلڈ تو نہیں ہے نا سر ان بچوں کا ٹیسٹ بھی ٹیم پہ کروانے ہوتے ہیں میڈیسن بھی ہوتی ہے جسے یہ سیٹ چل سکتے ہیں تو آپ ایک عام ماں باپ جو سوچتا ہے اپنے بچوں کے حوالے سے ان کے مستقبل کے والے بہت سارے پلانز ہوتے ہیں میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا میرا بچہ انجینئر بنے گا میرا بچہ بڑا ہو کی ہی کرے گا آپ کی کیا پلانز ہیں لانز تو سار آر ماں باپ سوچتا ہے لیکن جب یہ ان کی آلات دیکھتے ہیں یہ مرز میں مقتلہ ہیں ان کی تکلیفیں دیکھتے ہیں سار کو چھو جو آیا کتم ہو جاتا ہے ایک بچہ آپ کا ٹھیک ہے ہاں جی بہت ٹھیک ہے سندرس فاؤنڈیشن جیسے دارے نہ ہوں پھر کیا پرابلم ہو آپ کو بہت پرابلم ہے سار پھر یعنی کہ ان بچوں کو نہ ٹیم پہ بلاگ نہ میڈیسن نہ کو ٹیسٹ تو یہ تو اگر ہر چیز ان کی ٹیم پہ ملتی رہے تو یہ نارمل بچوں کی طرح زین کی گزار سکتے ہیں اگر نہیں ٹیم پہ ملے تو پھر بہت مشکلات ہیں اچھا سندرس فاؤنڈیشن بھی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا یہ وہ لوگ ہیں تو آپ کو اس ٹیم ویڈیو کے تھو دیکھ رہے ہیں جو بلیڈ ڈونیٹ کرتے ہیں جو فائننچل ہیلپ کرتے ہیں دارے کو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اسی پہ چلتا ہے کیا میں اسے دینا چاہیں گے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اللہ بھاک ان کو جدائے قیرتہ فرمائے تو ان بچوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہماری جو ہے مشکلات کام ہو رہی ہے اس وجہ سے ملات دینے والے ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں اور جو تعاون کر رہے ہیں حضرات ان سب کے ہم دلی طور پر شکر گزار ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین یہ وہ فیملی تھی جس کے حوالے سے میں نے بات کی ہے اور ویڈیو لمبی میں نہیں کرنا چاہ رہا صرف اور صرف مقصد یہ ہے ہمیشہ سے وہی بات کروں گا کہ مقصد صرف اور صرف ان لوگوں کو آپ کے سامنے لانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک تو ان بچوں کی ان والدین کی تکلیف کا اندازہ جو ہے وہ آپ کر سکیں دوسرا اس بیماری میں جو یہ مبتلا ہیں بچے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بچا سکیں تو اس حوالے سے خدا رہا آپ لوگ تیلسیمیا کے حوالے سے ضرور جو ہے وہ اپ ڈیٹس دیکھیں آج کل انڈرویڈ ہمارے پاس ہر ٹائم ہم اس کو یوز کر رہے ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ سرچ کریں اور اس بیماری سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس حوالے سے بھی معلومات ہونا ہمارے لئے ضرور یہ ہے تو آپ یہاں پہ سندرس فاؤنڈیشن کو اگر ان بچوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں بلڈ ڈونیٹ کر کے کر سکتے ہیں اپنے ذکاة خیرات اتیات کر کے کر سکتے ہیں اور سب سے جو چھوٹا ایک ڈونیشن ہے وہ آپ کا یہ ہی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان بچوں کا میسج اور ان کے والدین کی تکلیف باقی لوگوں تک پہنچ سکیں اپنے ہو زاہد خان کو دیکھیں اجازت کسی نئی ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک اپنا رکھیے گا بہتر حیال اللہ حافظ اللہ نگوا